لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ اس قسم کا فتنہ اور فساد جو ریاست کو نقصان پنچانے کے اوپر جو ہے وہ طولہ ہوا ہو اسے سارٹ اوٹ کرنے میں کوئی نا لما جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ غلط کی جائے گی اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی قصر اٹھا رکھی جائے گی بہت شکریہ نہیں آپ ٹھائر جائے نہیں آپ ذرا ٹھائر جائے نا کسی اور کو قویشن کرنے دیتا ہے آپ نے کہا ہے کہ دو چار ہزار آپ نے کہا تعداد ہے اس سے زیادہ تو آپ نے کنٹینر لگا رکھی ہے جتنے ہی تعداد دو چار ہزار کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے اس میں تعداد ہے اور اس کے لاؤں باچ کے اندر ایک منٹ ہے جائے جائے رہے ہیں کہ ران صاحب آپ کہہ لے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے دو سے چار ہزار کی ترکان ہے اس سے زیادہ تو آپ نے کنٹینر لگا رکھی ہیں کہاں پہ لگے ہیں کنٹینر بتائیں آپ دیکھیں بتائیں نہیں آپ اسلام آباد کی جس سڑک پہ جس مقام پہ کنٹینر لگے ہیں مجھے بتائیں ہر جگہ پہ پڑھے ہیں نہیں میں کسی جگہ نہیں لگے سائیڈ پہ پڑھے ہیں ایسی اطلاع موجود ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی سناول پہ کوئی باتشیت ہو رہی ہے انہوں نے جو اپنے اسے ناؤنمار کو اسلام آب پہ جانے میں ڈیلے کیا ہے اس کی کیا مجھے باتشیت ہو رہی ہے جی عمران خان نیازی پہ اسے کسی لیول کسی جگہ پہ کوئی بات نہیں ہو رہی اور اس بات کی شہادت میں ہی نہیں دے رہا وہ خود بھی جو ہے اس کی ہر تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو کن اس نے تقریر کی اور آج جو صبح کی ہے اگر اس کی کسی طرح بھی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ گفتگو جو اس نے کی ہے یہ اس طرح ہو سکتی آپ خود اس بات کو آہ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کوئی بات چیت ان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے مرشال اللہ کا خطرہ تو نہیں ہے اور اگر مرشال اللہ لگتا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہوگی یا موجود ہے حکومتی نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہوگی بلکہ اس کی سازش ہوگی اور عمران خان نیازی جو ہے اس نے کل جو مرشال اللہ کے لگنے کی بات کی ہے یا مرشال اللہ کے لگنے کو اس نے ویلکم کیا ہے یہ وہ انتہائی قابل مضمت ہے پوری قوم ہر سیاسی جماعت ہر سیاسی کارکل اس کی مضمت کرتا ہے یہ جو ہے یہ اسی ہوئے ہے کہ یہ ملک کو ڈی ریل کرنا چاہتا ہے ملک کو جمہوری اور آئینی راستے سے جو ہے وہ ہٹانا چاہتا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ نقصان کی طرف اور تباہی کی طرف جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی سیاسی جماعت کوئی سیاسی کارکل بشمول اتحادی حکومت اور اتحادی جماعتوں کے جو ہے وہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا لیکن میں یہاں پہ یہ بات بہت دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ مارش اللہ لگانے والوں نے یہ ایک انسٹیوشن کے طور پہ کسی فرد کا نہیں ایک انسٹیوشن کے طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئین کے تابع رہیں گے اور اس ملک کو آئین اور جمہوریت کے راستے پہ چلائے ہیں کمرال بنوبر صاحب دنیا نے سکتا ہے سر یہ بتائی ہے کہ آپ نے کہا فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس میں مرام خان کے کہنے پر کیا اس کی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس ہوں کہ آپ کی باتوں سے اور پریس کانفرنس سے یہ لگ رہے کہ مرام خان کوئی سام بات کے اندر داخل ہی نہیں ہو مجی رہے گا تو مرمیشن والا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے دیکھیں رہی بات یہ پہلی بات آپ کی کہ فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس اور یہ دونوں جو صاحبان ہیں علی امین گڑاپور اور کامران بنگش ان میں بتائیں مجھے فرق کیا ہے دو کے بیانات کی وہ تعید کر رہا ہے اور ایک کو پارٹی سے نکالا ہے تو باتوں نے سیم کی ہے ایک ہی بات کی ہے انہوں نے تو وہاں سے بات شروع کی ہے وہ تھوڑا سا شروع کرنے میں اس سے تھوڑی غلطی ہوئی اور اس کو انہوں نے کور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے اس کے بعد دوسری اور اس کے بعد تیسری جو ہے بات وہی ہے جو فیصل آہ وارڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ کی ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے باقی نہیں بات آپ نے آپ مجھے بتائیں کہ مسلح لوگوں کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے اگر وہ پور امن احتجاج کے لیے آتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تابع ہیں آئین اور قانون کے تابع ہیں لیکن اگر وہ مسلح ہو کے آتے ہیں تو پھر یہ صرف ہماری کوئی یعنی اجازت دینے یا نہ دینے والی بات دیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ایسے فسادیوں کو ایسے فتنے کو اور ایسے لوگوں کو جو مسلح ہو کے حملہ ور ہو رہے ہیں انہیں ہر قیمت پہ جو ہے وہ شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے سلام سر دو سوال ہے تو کل آپ کی اسمیلی پر کابیلٹ میں کمیشن بنانے کے لیے داخلہ کیے لیکن اچھا شریف مروع کی والدہ نے اس کو مسلح کی ہے تو وہ ان کی جو روپیسٹ ہے ریٹن بھی آئی ہے اس پہ کون کریں گے دوسرا آج کوئی خبر چلی ہے میں خیال ازاز کی ہے شہباز شہباز گلٹ صاحب کی جو اپنا ایسیل میں ڈالنے کی بات ہے اس کے بارے میں میں نے وہ آرڈرز جو ہے وہ میں نے وہ نہیں دیکھا یہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈیشن تھی تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈالا گیا تو وہ جو کیسز ان کے خلاف ہیں اور خاص طور پر آپ کے علم میں ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس بڑا سیریس ہے جس میں ان کے اوپر الزام جو ہے وہ بہت سیریس ہے کہ وہ افراج کے رینک اینڈ فائل میں جو ہے وہ نفرت اور یعنی اس میں جو میوٹنی ہے اس کا ان کے اوپر الزام ہے تو وہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ انٹیریر کو کہہ سکتی ہے اور اگر یہ کہا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلکل درست فیصلہ ہوگا باقی وہ جو کوٹ میں جا سکتے ہیں کوٹ میں جا کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کو وہ جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں جہاں تک آپ نے عشت شریف صاحب کی والدہ کی بات کی ہے دیکھیں انکوئری کمیشن بنانا اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اگر اس کمیشن میں کوئی ہمارا صحافی بھائی کوئی صحافی تنظیم جو ہے وہ اپنی تسلی تشفی یا اپنی کنٹیبوشن کے لیے شامل ہونا ہونا چاہے تو گورمنٹ کی طرف سے اور پرائیمیس کی طرف سے یہ بالکل آفر ہے کہ وہ آئیں اور وہ مل کے جو ہے وہ اس معاملے کی تہہ تک جو ہے وہ پہنچا جائے باقی ان کی والدہ کا جہاں تک معاملہ ہے اگر ان کی والدہ یہ سمجھتی ہیں کہ کمیشن کی بجائے کوئی اور طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے تو وہ ہماری رہنمائی فرمائیں وہ ہماری ماں کی جگہ ہیں ہمارے لیے بہت وہ قابل عزت ہیں قابل احترام ہیں تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی جو ہے وہ تہہ تک پہنچا جائے تو اس مقصد کے لیے وہ انکوائری کمیشن ہے انکوائری کمیشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا انکوائری کمیشن جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی پروسیکوشن نہیں کرنے کے لیے وہ تو ایک جو ہے وہ اس پورے معاملے کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن انکوائری پروب کر کے جو ہے وہ رپورٹ آہ انٹیریر مزارت داخلہ کو پیش کرے گا اور ہم اس کو کیبنٹ کو بھی پیش کریں گے اور آپ کے سامنے بھی جائے وہ پیش کریں گے اسی طرح سے جو افیکٹ فائننگ کمیٹی ہے اپنا وہ وہاں پہ موجود ہے اس وقت کینیا میں اور ہمارے جو افیسرز ہیں وہ بڑے ایکسپیرنس بڑے پجربہ کار لوگ ہیں وہ وہاں پہ بہتر کام کر رہے ہیں جب وہ اپنے کام کو کنکلوڈ کر لیں گے تو وہ ریپورٹ ایک تو وہ کمیشن کو پیش کریں گے جو اس کا پروپرٹی کائکار ہے اور اگر اس کے کچھ حصے اس ضروری ہوئے یا ان سے کوئی کمیشن کی صورتحال میں کوئی رکھنا نہ پڑتا ہوا تو وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیے جائیں گے اور وہ بڑا ویلیویبل کام کر رہے ہیں اور وہاں سے بہت ویلیویبل انفیمیشن جو ہے وہ کلیٹ ہو رہی ہے سرحیر رامنہ صاحب بہت بار ڈیویز ہے سرحیر صاحب نے فرمائے کہ یہ رام مارجنی ہے گمرانی کو فکرہ مارجنی ہے اس کو اگر انہوں نے ریاکٹ کیا یا حصلے کے سمیت آئے تو وہ کچھ دیا جائے گا دوسرا آپ نے فرمائے کہ بجرہ مارجنی ہے وہ چھیر اور تیرلیے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بجرہ مارجنی ہے آپ پرکی کلومیٹر پر مہیت ہے اور ہاں سے بسنے کلومیٹر سے تاکیق ہیں گھر پر اور رویہ اور رویہ رویہ رکھائیں آپ نے بتائیں کہ اگر ریاکشن ہوتا ہے تو ریاکٹ کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے کہ ہم بھی اپنی پورٹ کو فصلہ جائے کریں گے تو یہ کس طرح دیکھے جائیں گے آپ کیا آپ کے پاس اگر انٹیئر مینسٹر پیٹل کا وہ نہیں ہے آپ دست آپ ہوم مینسٹر بھی رہے ہیں پنجاب کے نہیں آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ حملہ بر ہو رہا ہے کیپٹل سیٹی کے اوپر ہم تو صرف کیپٹل سیٹی کے دفاع کی بات کر رہے ہیں اور وہ جو حملہ ابر ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بندوقیں کٹھی کر رہا ہوں میں بندے کٹھے کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس اسلحہ ہے ہم اسلحہ لے کے آئیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کے علاوہ کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں کیپٹل سیٹی کو ڈیفینڈ کریں ریاست کو ڈیفینڈ کریں اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں جو کل اس نے اب ویسے تو ایسی بکواس کو گفتگو کہنا بھی جو ہے وہ گفتگو لفظ کی توہین ہے لیکن جو اس نے گفتگو کل کی ہے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا مذاکرات کریں مذاکرات کی آفر جو ہے وہ کس کو کریں کس سے کہیں کہ یہ آئیں بیٹھیں اور آپ مذاکرات کریں یہاں سہیت صاحب اچھو سے ڈیفر ملا توрамی ملاBE نہیں نہیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ اس نے باتیں ٹھیک نہیں کی میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک کی ہیں اس کے بعد بھی جو دونوں سہمان نے باتیں کی ہیں وہ بھی ٹھیک کی ہیں اور میں یہی تو میں میں تو میں نے تو پوائنٹ ہی یہ جو ہے وہ اپنا میڈ کیا ہے سکور کیا ہے کہ یہ واقعی مسئلہ آ رہے ہیں یہ فساد کے لیے آ رہے ہیں یہ لاشیں گرانے کے لیے آ رہے ہیں وہ بات جو اس نے کی تھی کہ خون ہی خون ہوگا اور جنادے ہوں گے میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے علی امین گنڈاپور اور کامران لنگش نے اس کی تحید کی ہے تو میں تو ان تینوں کی بات کو جو ہے وہ صحیح جانتے ہوئے جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں اب دیکھنا اس صورتحال میں اگر ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے سامنے بندوق اٹھائے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے یا نہیں کرنا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دفاع جو ہے یہ کرنا جو ہے یہ ہمارا بلکل ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری جو ہے ذمہ داری بھی ہے باقی آپ نے کہی ہے کہ عرشت شریف صاحب کی والدہ کے بعد کے ان کا مطابق تو دیکھیں جوڈیشنل کمیشن سے مراد یہی ہوتا ہے نا کہ اس کمیشن کی سربراہی جو ہے وہ کوئی ریٹائیڈ ہائی کورڈ یا سپریم کورڈ کا جاج کرے تو عبدالشکور پرچہ صاحب بڑے ہی نیک نام اور بڑے ہی جو ہے وہ آنسٹ جو ہے وہ ریٹائیڈ ہائی کورڈ کے جاج ہیں تو ان کی سربراہی میں ہی جو ہے وہ بنایا گیا ہے وہ جوڈیشنل کمیشن ہی کہلائے گا آخری سوال ایاد سید جیو سوال کے دو اسے ہیں تو عبدالشکور پرچہ صاحب کا آپ نے ذکر لیا ہے عبدالشکور پرچہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ پڑے نیک نام جانب ہوں گے لیکن ان کا جو اپنا پروفائل ہے شکور پرچہ صاحب کا وہ انہوں نے اپنے پروفائل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کورپریٹ جو کیسے ہیں ان کے ماہر ہیں کریمیل کیس کا ان کا بیگراؤنڈ نہیں ہے یہ تو یہ ہے کہ ان کی کپیسٹی نہیں ہے کہ کریمیل کیس کو جنیس کرائیم کو انویسٹیگیٹ کر سکیں ہیں اور اس کو انپاری کر سکیں نمبر ایک نمبر دو آپ کے پاس ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مران خان صاحب جو اپنا لاغ مارچ لے کی آ رہے ہیں وہ اسلامباد آنے کی بجائے کہ انپنڈیا چلے جائے کوئی اس طرح کی اطلاعات ہیں جی اس طرح کی تو کوئی اطلاعات نہیں ہیں ابھی تو انہوں نے جو پروگرام میڈیا میں ہے اس میں انہوں نے چھے تاریخ تک کا پروگرام دیا ہے اور وہ پروگرام جو ہے وہ جیلم تک ہے جب وہ چھے تاریخ کو اگر اس پروگرام کے مطابق جیلم پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگلا جو کو بارہ یا چودہ تاریخ تک کا پروگرام دیں گے تو پھر پھر ہی معلوم ہوگا کہ وہ پنڈی جاتے ہیں یا اسلامباد آتے ہیں یا کیا وہ اپنا روٹ جو ہے وہ اطلاع کرتے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی ہے شکور پراشا صاحب کی دیکھیں وہ ایک بڑے ایکسپیرینس اپنا جو ہے وہ جج ہیں اور ان کے ساتھ ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جن کا انویسٹیگیشن کا اور خاص طور پر کریمین انویسٹیگیشن کا بڑا ایکسپیرینس ہے سربراہی وہ کریں گے اور ان کو پوری معاونت جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ بھائیہ کی جائے گی اور میں عشر شریف صاحب کی فیملی کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں on behalf of government and on behalf of prime minister کہ جو effect finding ہوگی جو ہمارے وہ officers گئے ہیں وہ لے کے آئیں گے اور اس کے بعد جو judicial commission کی report ہوگی ہم برپور کوشش کریں گے اور وہ جس طرح سے بھی مناسب سمجھیں جس انداز سے بھی مناسب سمجھیں اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ government کے لوگوں سے ملنا وہ مناسب نہیں ہے تو ہم جو ان کے قریبی ان کے جو دوست ہیں صحافی ہیں ان کے ذریعے سے وہ تمام جو چیزیں ہیں جو effect finding ہوگی جو inquiry report ہوگی اس کو اوپر ان کو اعتماد میں لیں گے اور اگر اس کے اوپر بھی ان کا کوئی objection یا کوئی question ہوگا ہم اس کو بھی redress کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ family کو بھی پوری طرح سے تسلی ہو کہ ان کے پیارے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا کن حالات میں ہوا اور کیسے ہوا whether that was an accident whether that was an murder دونوں صورتوں میں جو ہے وہ صورتہ الوازے کی جائے گی جی thank you جی صدی اللہ علیہ وسلم بھی پوری طرف آپ اس کے پیارے کے ساتھ جھو ہے ان کی familی کیسے آپ کی اوپر trust کرسکتی ہے کہ آپ کی دابرٹ نے ان کے اوپر trust سے پھنہ ہے تو یہاں سے وقت ہوا کہیں گے اور ابھی آپ اس کی ان کی حدود کیسے کرتے ہیں ہم ان کی فیملی کو یہ یقین دلائیں گے یہ ثابت کریں گے وہ غم کی وہ صورت جس میں اس وقت محتراب ہے اللہ کرے وہ کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دیں ان کو خبر خبین سے وہ باہر آجیں ہم ان کو ثابت کریں گے کہ یہاں پہ ان کی زندگی کو کھوی خطرہ دیں گی فیارت پر ان کی زندگی کو یہاں پہ کھوی خطرہ دیں گی اور وہ ان کو یہاں سے ایک سالس کے تحت پہلے دیں گے جن لوگوں نے پہلے دیں گے ہم ہار تھی جو ہے وہ کو ثابت کر دیں گے اور جن لوگوں نے فیاد نہیں کر دیں گے وہ لوگوں کو بھی محسن کر دیں گے وہ ہے اللہ ڈالی ڈالی